الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم آج بہار شریعت کے متفرق مسائل ہم پڑھیں گے یعنی وضو کے مسائل بھی پڑھے آئے وضو کے فرائض وضو کی سنتیں اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں اب متفرق مسائل جب وضو کے ختم ہوں گے تو اس کے بعد غسل کا بیان شروع ہو جائے گا یعنی وضو کے کامل مسائل جو کہ عیسیٰ دوم میں تھے میں نے وہ مکمل بیان کر چکا ہوں اسباق کی طور پر یوٹیوب پر بھی موجود ہیں اور کچھ دوست حباب جو پہلے پڑھتے رہے ان کے پاس بھی موجود ہیں آج متفرق مسائل کیونکہ اکثر طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب جی وہ رتوبت جو انسان کے بدن سے نکلتی ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ ناپاک بھی نہیں ہوتی یا کبھی کبھار ایسا سوال کیا جاتا ہے کہ جناب علی وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے بدن سے نکلتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا وہ کون سا خون ہے جو انسان کے بدن سے نکلتا ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا یعنی اس طرح کے سائے طریقے سے ایک سوال کیا جاتا ہے اس سوال کا جواب بھی ہے ایک سبق اور اہم مسئلہ بھی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رتوبت انسان کے بدن سے نکلے اور وضو کو وہ نہیں توڑتی وہ یہ رتوبت ہے کہ انسان کے جسم سے خون نکلا لیکن بہا نہیں آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹا اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی کائے آئی مو بھار کر کائے نہ ہو تو وہ بھی وضو کو نہیں توڑتی اور یہ کائے بھی پاک ہوتی ہے جو مو بھار کر نہ ہو تھوڑی سی کائے ہو تو یہ کائے بھی پاک ہوتی ہے اور وہ خون جو ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زخم ہے اور زخم سے خون بہتا نہیں ہے اور اس زخم کے اوپر جناب علی وہ چھل بھی نہیں ہے یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خارش ہوتی ہے اور خارش کرتے کرتے جسم ایسے نکل جاتا ہے جسے ابھی خون نکلتا ہے خون سم جاتا ہے یا پھر کبھی کبھی ایسے ہوتی ہے کہ پھڑیاں ہوتی ہیں نکلتی ہیں اور جبکہ ان پھڑیوں میں یا پھر خارش والی جگہ پر یا ایسی جگہ پر رتوبت بہنے والی نہیں ہوتی اوپر اوپر سے سم جاتی ہے نظر آ رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چپک جاتی ہے اوپر سے اس کے اوپر کپڑا لگتا رہتا ہے بار بار کپڑا لگتا رہتا ہے لیکن وہ خون بہتا نہیں ہے کپڑے کے اوپر ضرور چپکتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے لیکن ان ثابت صورتوں میں کبڑا بار بار اگرچہ اس کو لگتا رہے بار بار وہ کپڑے کے ساتھ لگتا بھی رہا ہے اور کپڑا اسی خون سے سن ہو جائے پھر بھی کپڑا پاک ہے نہ پاک نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ آئے کے نہیں آیا وہ بار بار اگرچہ خارش کی ہے یا پھڑیوں کی ہے وہ رتوبت کپڑے کے ساتھ لگتی ہے لیکن بہتی نہیں ہے کپڑا اس کے ضرور پر لگتا رہے تو وہ کپڑے کے ساتھ لگتی رہتی ہے اس سے کپڑا نہ پاک نہیں ہوتا اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ سوتے میں انسان سویا ہوا ہے اس کے موں سے رال نکل پڑے رال نکلتے ہیں جیسے سوتے ہوئے چھوٹے بچے کی بھی نکلتے ہیں کئی کئی بڑے ہوتے ہیں جو سوتے ہوئے سوئے ہوئے ان کے موں سے رال نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ رال اگرچہ پیٹ سے آئے ہیں اگرچہ بدبودار ہوں لیکن پاک ہوتے ہیں یہ کپڑے کے اوپر لگ جائیں کپڑے کو ناپاک نہیں کرتے بات سمجھ آئے کے نہیں آئی اور پھر اسی طرح جو مردہ ہوتا ہے کبھی کبھار مردے کے موں سے پانی نکلتا ہے ہاں جو مردے کے موں سے پانی نکلتا ہے وہ پانی نجس آئے وہ ناپاک ہے اگر کئی کپڑے پر لگ جائے گا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا یہ جو رال ہوتے ہیں سوتے میں جو موں سے نکلتے ہیں اگرچہ میدے سے آئے ہیں پیٹ سے آئے ہیں جیسے بھی ہو یہ پاک ہوتے ہیں اگرچہ بدبودار ہوں لیکن مردے کے موں سے جو پانی نکلتا ہے وہ نجس آئے ناپاک آئے اور پھر اسی طرح آنکھ کبھی کبھار دکھتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں ائی ہوئی ہیں ہماری سرگی میں آنکھ آ گئی ہے جناب یہ میرے اکھا آیا و دن یار کبھی کبھی یہ سا ہوتے آنکھ دکھتی آنکھ پہ سے جو آنسو نکلتا ہے یہ آنسو بھی ناپاک ہوتے ہیں اور یہ کپڑے کے اوپر لگ جائیں تو کپڑا ناپاک آئے بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی کئی لوگ ان چیزوں سے نواقف ہیں کہ آنکھیں خراب ہیں مثال کے طور پر آنکھ خراب ہیں آنکھ سے جو بھی پانی آتے وہ کپڑے کے ساتھ پہنچتے رہتے ہیں اللہ والے وہ کپڑا ناپاک ہو جاندے تو جیڑے کپڑے دیتے اولاک جاملے تھے نماز ہی نہیں ہوندی ایک غفل آتے ہیں مسئلے کو سمجھنا نہیں کہ دکھتی آنکھ سے جو بھی آنسو نکلتا ہے وہ آنسو ناپاک ہوتا ہے اور پھر وہ کپڑے کے اوپر لگ جائے گا کپڑا ناپاک ہو جائے گا جب کپڑا ناپاک ہے تو پھر نماز نہیں ہوئی ایسے ہی انداز کم از کم ایسا پنانا چاہیے کہ جب آنکھیں خراب ہوں تو کپڑا کوئی اور رکھا جائے جس کپڑے سے آنکھوں کو پہنچا جائے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں سے نہ پہنچا جائے تاکہ نماز جو پڑھنی ہے ایک الگ کپڑا ہوگا تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو دکھتی آنکھ سے جو بھی آنسو نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور وضو کو بھی توڑ دیتا ہے وہ آنسوں ایک تو ناپاک ہوتا ہے اور دوسرا وضو کو بھی توڑ دیتا ہے یہ بھی خاص کر خیال رکھا جائے اس سے احتیاط اشد ضروری ہے اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ شیر خوار بچہ بچہ جو دودھ پیتا ہے ایسا بچہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دودھ موہ سے ڈال دیتا ہے باہر ڈال دیتا ہے دودھ بچے نکالتے ہیں موہ سے کبھی کبھار بچہ موہ سے دودھ نکال دیتا ہے اگر وہ دودھ مو بھر ہے مو بھر کر بچے نے باہر نکالا ہے تو نجسہ ہے ناپاک ہے کپڑے کے اوپر جائے گا تو کپڑا بھی نہ پاک ہو جائے گا دیرہم سے زیادہ بھی کسی جگہ کو لگ جائے تو وہ نہ پاک کر دے گا جگہ کو نہ پاک کر دے گا ہاں اگر یہ دودھ مادہ سے نہیں آیا بلکہ سینے سے ہو کر ہی واپس آ گیا ہے مادہ میں نہیں گیا سینے سے ہو کر ہی واپس آ گیا ہے تو یہ دودھ پاک ہے جو سینے سے ہو کر واپس آئے یہ پاک ہے جو مادہ میں چلا گیا وہ نہ پھا گیا اور پھر آگے مسئلہ یہ ہے کہ آج کے سبق کا درمیان وضو میں انسان وضو کر رہا تھا اور وضو کرتے ہوئے اس کے ہوا خارج ہو گئی آدھا وضو کیا ہے اور وضو کر رہا تھا ہوا خارج ہو گئی یا کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ شخص نئے سرے سے پھر وضو کرے گا جو وضو اس نے کیا ہوا ہے موہ دھوئے ہو گئے ہیں وہ زائے ہو گئے ہیں بکار ہیں اب دوبارہ پھر نئے سرے سے وضو کرے گا اور جو پہلے دھلے ہوئے آزا تھے وہ بے دھلے ہو گئے ہیں نئے سرے سے دوبارہ وضو کرے گا یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چلو میں پانی لیا تھا چلو میں پانی لیا ہی ہے کہ ہوا خارج ہو گئی اب جو چلو کا اندر جو پانی ہے وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے وہ ضائع ہے بکار ہے وہ آزاد ہونے کے قابل نہیں ہے اس چلو کے پانی کو دوبارہ ڈول دیا جائے اور پھر ہاتھ دھوے جائیں پھر ہاتھ دو کر پھر چلو میں پانی لے کر کلی کی جائے یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موہ سے خون نکلا اور موہ سے خون نکلا اتنا خون نکلا کہ تھوک جو ہے وہ سرخ ہو گئی اب اس نے لوٹے یا کٹورے کے ساتھ موہ لگا کر کلی کیا ہے یا پانی پھیا ہے موہ لگا کر کلی کی ہے تو وہ لوٹے اور کٹورے والا پانی بھی نہ پاک ہو گیا ہے اس کو بھی ڈول دیا جائے یہ ایسا کرے گا کہ چلو میں پانی لے کر پھر موہ میں ڈالے جب موہ سے وہ خون ختم ہو جائے گا پھر یہ ہاتھ دوے پھر ہاتھ دو کر پھر چلو میں پانی لے کر جناب جی کلی کرے اگر ایسے ہی موہ کے اندر خون آتا ہے کبھی کبھار لوگ ایسے ہوتے ہیں کافی مسائل پوچھ رہے تو جی داڑو سے خون آتا ہے کیا کیا جائے ایسے ہوتا ہے کہ اگر تھوک سرخ ہو جائے تو پھر چلو میں پانی لے کر موہ کو پہلے پاک کیا جائے اگر ایسے موہ کسی کٹورے کے ساتھ لگا دیا یا کسی برطن کے ساتھ لگا دیا وہ برطن بھی نہ پاک ہو جائے گا پانی بھی نہ پاک ہو جائے گا موسیقی